یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے ہمارے ہندو بہن بھائی کیوں اپنی ہندو سیبلائزیشن اور ہیریٹیج سے ایک طرح سے شرماتے ہیں انہوں نے ایک بات کہی کانگریس کے بارے میں ڈاکٹر امبرکر نے کہا بھی کانگریس کی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اپیزمنٹ اور سیٹلمنٹ میں فرق کیا ہے بارتیوں کو یہ قویرنس بن رہی ہے کہ ہمیں اپنے سیبلائزیشن کے لیے ایک کنٹی تو چاہیے تو کیا پھر کیا رکاوٹ کیا ہے ایسے مس رانہ ایوب ہیں یا مس سبا نکفی ہیں یا ایون سام ٹائم ایون جوید اختر ہیں نصیر الدین شاہ تو کھل کے ہیں ان کا تو مذہب سے یا مذہبی دکانداری سے بظاہر کوئی لینا دینا بھی نہیں یہ تو اپنے آپ کو سام ٹائم غیر دین بھی قرار دیتے ہیں لیفٹس بھی قرار دیتے ہیں الیٹ بھی ہیں مگر یہ مولویوں سے علماء سے زیادہ خطرناک کاروبار کر رہے ہیں آئیڈنٹیٹی پولیٹکس کا مذہبی پولیٹکس کا جنرلال کلچرزار نوٹ ایکوال اور ریلیجنزار نوٹ ایکوال ریلیجن ار کلچر دیتے ہیں جنر ایکوالیٹی ایو کورس نوٹ ایکوالیٹی کلچر اور ریلیجن دیتے ہیں جنر ایکوالیٹی باٹی سی دی سی بات ہے ششی ترور صاحب نے ایک بار یہ کہا کہ صاحب کی جس طرح کی باتیں آج کل ریسی سوارے اور کچھ دیگر لوگ کر رہے ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ہندو پاکستان بننا چاہتے تھے ان کو پاکستان میں یہاں سے انٹرپ کر دو ان کو پاکستان ویسی بڑا پیارا لگتا ہے میں پیارا لفظ پر زور دیتا ہوں بیورز میں اس وقت جڑا ہوا ہوں جائپور بھارت میں سنجے ڈکسٹ بھائی کے ساتھ جو ایک بہتی نامی گرامی لیکھک ہیں کرٹک ہیں کمنٹیٹر ہیں اور جائپور ڈائیلوگز کے روح رواہ ہیں اس سے پہلے کہ میں ان سے بات چیز شروع کروں میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بات جو میں بہت سالوں سے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہندو بہن بھائی کیوں اپنی ہندو سیولائزیشن اور ہیریٹیج سے ایک طرح سے شرماتے ہیں اور مجھے تو جیسے میں اپنے آپ کو ہر بار کہتا ہوں اپنے آپ کو بھی یقین دلانے کے لیے اور اپنے ہندو بہن بھائیوں کو یہ طاقت دینے کے لیے کہ میں اپنے آپ کو ایک ہندو بان مسلم فید سمجھتا ہوں اچھا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ میں اپنے آپ کو ہندو بان مسلم فید کیوں سمجھتا ہوں اس لیے کہ میری جینز میری ہریٹیج میری سیولائزیشن میرا سب کچھ جو ہے وہ میری ہندو سیولائزیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہندو سیولائزیشن ہندو دھرم سناترم دھرم ایک ایسا ہے جو سب کو اپنی باہوں میں ایک طرح سے گرم جوشی کے ساتھ گلے لگاتا ہے لیکن جب ہندو راشترہ کی بات ہوتی ہے جب ہندو سیولائزیشن کی بات ہوتی ہے تو سیکولرزم کے نام پہ اپنی دکانداری کرنے والے اسلامزم کے نام پہ اپنی دکانداری کرنے والے اور لیفٹیزم کا دھونگ رچانے والے وہ اس کو ایک فنیٹیسیزم قرار دیتے ہیں چلیے ان کو تو چھوڑیے خود جو ہندو سیولائزیشن پر بلیو کرنے والے ہیں وہ بھی شرماتے پھرتے ہیں کتراتے پھرتے ہیں حتیٰ کہ میں دل سے قدر کرتا ہوں آر ایس ایس والوں کی بہت ساری باتوں پہ ایک انٹلیکچول ڈسکورس کا ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے سیوہ کا پلیٹ فارم ہے سیولائزیشن کی ریوائیولزم کا پلیٹ فارم ہے مگر وہ بھی جب بات آتی ہے تو دوسری قوموں کے آگے خاموشی سے کنی کتر آکے نکل جاتی ہیں وہ کسی قسم کا کوئی کانفلیکٹ نہیں لینا چاہتے ہیں جب مودی جی پہلی بار پرائم منسٹر بنے تھے دو ہزار چودہ میں تو میں نے ہفنگٹن پوسٹ میں اس وقت ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں میں نے کھل کے کہا تھا کہ یہ ہندو نیشنلزم پرائیڈ کی ریوائیولزم کی بات ہو سکتی ہے اور یہ ایک چانس ہے ہندو نیشنلزم میں کوئی برائی نہیں کچھ لوگ نیشنلزم کو جوڑ دیتے ہیں کسی قسم کی ایکسٹریمسٹ جو بچاردارے ہیں ان کے ساتھ اب یہ دونوں ہی ہیں چھوری کے دونوں ہی روپ ہیں یا تو آپ چھوری سے کسی کا گلہ کار دیں وہ نیشنلزم والا نیشنلزم ہوگا لیکن اگر نیشنلزم اپنی آپ کی ریکنیشن کا نام ہے جو کہ ہونا چاہیے وہ تو ایک بہت ہی خوبصورت کام ہے وہ تو چھوری سے پھل کو تراشنے والا کام ہے سبزی کو تراشنے والا کام ہے تاکہ پھل اور سبزی کے جو ایسے حصے ہیں جو سکنز ہیں جو ایٹیبل نہیں ہیں ان کو لگ کر دیا جائے اور ایک خوبصورت انداز سے تراش کے ایٹیبل بنایا جائے آج میں بات چیت کروں گا خاص طور پر جب پریزیومی بلی میں نہیں جانتا ہے سرائٹر کو خالد عمر کو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کے ہیں ان کے بارے میں جو بھی انفرمیشن ملی کہ وہ انگلنڈ میں رہتے ہیں میں ان کو دوننے کی کوشش کر رہا ہوں ان کا ایک بہت ہی سادہ شبدوں میں ایک بہت ہی مختصر سا آرٹیکل پبلش ہوا کہ what's wrong in India becoming a hindu راشترا اب یہ وائرل ہو گیا آرٹیکل میرے سارے ہندو بہن بھائی اس کو وائرل کر رہے ہیں مگر میں ان سے یہ پوچھتا ہوں بڑی اچھی بات خالد عمر نے لکھی بہت سادہ شبدوں میں لکھی مگر یہ ساری باتیں تو آپ بھی سوچ رہے ہیں تو آپ کو کیوں انڈورسمنٹ چاہیے کسی باہر سے اور وہ کسی پاکستانی میرے جیسے مسلم فیت کلاب سے آپ خود بھی تو اس بات کو آگے لے کر چل سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت میں خاص طور پر ستر سال سے جب سے انڈیپینڈنس ہوئی ستر بہتر سال سے اور اس سے پہلے یہ جو انویڈرز تھے اسلامیسٹ انویڈر ہوں چاہے یہ بیٹش راج کے نام پہ لوٹنے والے ہوں ان سب نے بھی پورے کا پورا میرے ہندو سیولائزیشن کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک کیا مگر اب سمجھ آ گیا ہے کہ اس کو آگے لے کر چلیں میں نے یہ تمہید تھوڑی سی اس لیے لمبی بان دی کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹن بات ہے اب میں اپنے بہت ہی جو سکالر گیسٹ ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑتا ہوں نمستے سنجیب بھائی کیسے ہیں آپ نمستے طائر بھائی آپ نے میری وہ جو چھوٹا سا لیکچر سنا تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ ایک بڑی اپروچ ہے یہاں بھی لوگوں کی پتہ نہیں جب بات ہوتی ہے اندو راشت کی تو اتنا شرما کی ہو جاتا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے مطر ہیں ششید ثرور صاحب آپ جانتے ہوگے ان کو ششید ثرور صاحب نے ایک بار یہ کہا کہ صاحب کی جس طرح کی باتیں آج کل رسس بارے اور کچھ دیگر لوگ کر رہے ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ہندو پاکستان بننا چاہتے تھے ان کو پاکستان میں یہاں سے انٹرپ کرتا ہوں ان کو پاکستان ویسی بڑا پیارا لگتا ہے میں پیارا لفظ پر زور دیتا ہوں تو میں نے پھر ایک مجھ کو ایک انویٹیشن ملا ایک سریجن فاؤنڈیشن ہے جو اب سنگم فاؤنڈیشن کے نام سے جانی جا رہی ہے دلی میں کافی وہ ٹاکس وغیرہ کرواتے رہتے ہیں تو انہوں نے مجھ کو انویٹ کیا اور میں نے ایک ٹاک دیا ہندو پاکستان کے اوپر اور اس کا لبو لے باہب اس کا نچوڑ میں نے آخر میں یہ نکالا جو انگریزی میں تھا وہ ٹاک اور میں نے آخر میں جو کنگلوڈنگ رماد کیا میں نے کہا کہ ہندو پاکستان will be your damn good idea تو یہ سننے میں بڑا عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ بات ایسی ہے کہ جو کونسپٹ آپ کا پاکستان کا تھا اور ہمیں جانا پڑے گا انیس سو سیتالیس سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ پاکستان کا کونسپٹ کہاں سے آیا کیسے آیا اس کو ہندووں نے خاص طور سے ہماتمہ گاندی نے کس طرح سے اس کو لیا اور کس طرح سے پھر وہ ایک بات چلی جس میں آپس میں ہی آپ یہ دیکھئے کہ مسلم پالٹی میں ہی آپس میں ایک difference of opinion ہو گیا کہ ایک قوم متحدہ کی بات کرنے لگے اور ایک قومیت جداغلہ کی بات کرنے لگے اور اس کے اوپر ایک discourse جلتا رہا مجھے لگتا ہے کہ یہیں کہیں ایک تھوڑا سا confusion سا ہوا جس کو ڈاکٹر امبیڈ کر نے بڑی خوبصورتی سے اس کو اُبھارا ہے اپنی کتاب میں جو انہوں نے لکھی تھی پاکستان اور the partition of India انہوں نے ایک بات کہی کانگریس کے بارے میں ڈاکٹر امبیڈ کر نے کہا کہ کانگریس کی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اپیزمنٹ اور سٹلمنٹ میں فرق کیا ہے اور ان کا کہنے کا جلوبہ باب تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو کانگریس یہ پریٹنڈ کرتی ہے کہ اس سے ان کو باہر آنا چاہیے اور ان کو یہ بات کرنی چاہیے کہ جو لوگ خاص طور سے جو یہ پاکستان کی بات چیت کر رہے ہیں اور پاکستان بنانا چاہتے ہیں یہ زیادہ تر ایسے ہیں زیادہ تر کیا کہ یہ لگ بک نبے پرسنٹ سے زیادہ ایسے ہیں جو ہندوستانی صوبوں میں جہاں وہ مائنورٹی میں ہیں وہاں وہ یہ مائنورٹی پولٹکس کر رہے ہیں آپ میرے سے اس بات پہ اتفاق رکھیں گے کہ سارا کا سارا جو پاکستان مومن تھا وہ یو پی سی پی آپ کے گوپال نواب آپ کے بومبے آپ کے جونہ گرد وغیرہ سب بومبے کے پریزیڈنسی کے انڈر میں آتے تھے یہ سب ان لوگوں کے دماغ کی اپشتی اور اس کا خامیہ جا کس نے بکتا اس کا خامیہ جا بکتا ان لوگوں نے جنہوں نے انیس سو سیتیس میں مسلم لیگ کو ایک طرح سے بالکل ہی نکار دیا تھا اور انیس سو پیتالیس سیالیس کے الیکشنز میں بھی خاص طور سے جو انیس سو چیالیس کا پروینشل الیکشن ہوا تھا اس میں بھی مسلم لیگ اپنی سرکار نہیں بنا پائی تھی کہیں بھی اپنے دم پر یہاں تک کہ بنگال میں بھی ان کو جو بندرنات منڈل کی جو شیڈول کاس فیڈریشن تھی اس کی مدد لینی پڑی تھی تب ہی ان کی سرکار بنی تھی اور صوبہ سراد میں تو کانگریس کی سرکار بنی تھی سندھ میں بھی ان کی سرکار بڑی مشکل مشکل تب بن پائی جب کچھ ڈیفیکشنز ہوئے اور کچھ جو نومینیٹڈ میمبر تھے اینگلو انڈین وغیرہ وہ آئے ساتھ میں تب جا کے مسلم لیگ کی سرکار سندھ میں بنی اور پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ یونینیسٹ کانگریس کی سرکار بنی تھی اس میں ایک پرکار سے سرو دھرم سمبھاؤ کی بات جو ہوئی اس میں ہندو راشت کی بات یہ بلکل پیچھے چلی گئی یدی 1937 کے بااد یہ سمجھ میں آ جاتا کہ کانگریس is not representing all sections of people کیونکہ آپ یہ دیکھیں ہوا کیا 1937 کے election میں میں آپ کو فگر بتاتا ہوں کہ 4500 سے اوپر مسلم سیٹس تھی اس وقت وہاں پہ separate electorate ہوا کرتی تھی مسلم put vote only in مسلم سیٹس تو وہ چار سو سے اوپر سیٹوں میں کانگریس نے صرف 58 سیٹوں پہ تو اپنے candidate فیلڈ کیے تھے ان کو candidate ہی نہیں ملے اور 1945 میں تو اس سے بھی برا حال ہوا اس وقت کچھ سیٹیں تو جیت گئے تھے وہ یوپی بخیرہ میں 26 سیٹیں جیتے تھے 62 سے اور 1946 کے الیکشن میں یوپی میں جو ہارٹ ویٹ تھا جہاں سے سارا مومنٹ سنچالت ہوتا چاہے وہ علیگر ہو یا رام پور ہو سار ان پور دیو بند سب کے سب یوپی میں تھے تو وہاں پہ ان کی چھانچھٹ میں سے 12 سیٹیں آئیں باقی سب مسلم نے سوئی دیا تو اس طرح کی چیزیں ہونے کے بعد بھی جو میڈکر صاحب نے کہا تھا میڈکر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو ڈھونگ چھوڑیے آپ مسلم کو ریپریزنٹ نہیں کرتے اس کو مانیے آپ ایک ہندو پارٹی کے روپ میں ان سے سیٹلمنٹ کیجئے اور اس سیٹلمنٹ میں آپ فل پاپلیشن ایکسچینج بانی ہے کہیے کہ ٹھیک ہے پاکستان ہم مانتے ہیں اتقلتے ہیں پاکستان ہم مانتے ہیں لیکن دیرشوٹ بھی فل پاپلیشن ایکسچینج ہے اب اس کو آپ در پولٹیکل ہی دیکھئے جی آپ جتنے بھی آپ کے نواب جتنے بھی آپ کے رئیس جادے جتنے بھی آپ کے دلی کے خاص طور سے ویسٹن روپی کے بھوپال یونہ گاڑ یہ بڑے بڑے جتنے بھی تھے سارے سارے پاکستان کے لیے پچھ کر رہے تھے اور آپ اس وقت مانگ فل پاپلیشن ایکسچینج تو یہاں پہ تھوڑی سی بات کو جوڑنا چاہ رہا ہوں اس وقت کی صورتحال کے ساتھ بھی بہت اچھا آپ ہمیں ہسٹری کا پرسپیکٹیو دے رہے ہیں یہ سب کچھ تو ہسٹری میں جو ہوا سو ہوا لیکن آج جو ایک شائنیس ہے ہندو راشترا نہ بننے کے صلصے میں اس کا کیا کارن ہے آج تو میں دیکھتا ہوں بھارت میں ایک awareness بڑھتی چلی جا رہی ہے چاہے وہ بی جے پی کی سرکار کی دوسری ٹرم ہو اور چاہے وہ جو international جو کچھ ہو رہا ہے بھارتیوں کو ایک awareness بن رہی ہے کہ ہمیں اپنے civilization کے لیے ایک continue چاہیے تو کیا رکاوٹ کیا ہے رکاوٹ تو ویسے دیکھا جائے تو دھانتک روپ سے سلطن تو کوئی کسی طرح کے رکاوٹ نہیں ہے لیکن آپ یہ مانیے کہ جو ہندو چیترا جس کو کہتے ہیں وہ صبح سے ہی inclusive ہے جیسے کی جب ہم آئیں گے یا بات کریں گے چاہے ہم عیسائی theology کی بات کر لیں تو اس میں ایک طرح کا exclusivism ہے exclusivism in the sense کہ جو ہمارے مت کو مانتے ہیں جو ہمارے درم کو مانتے ہمارے مجب کو مانتے ہیں وہ جنت وہی جا پائیں گے جو ہرڈ کو christians ہیں اور جو آپ islamic scholars ہیں یہ جو theology ہے یہ sanatana dhram میں نہیں sanatana dhram میں تو بہت بہت ایڈنٹی سے کوئی لینا دی نہ نہیں ہے اس کے کرم سے لینا دی ہے اور یہاں تک کی گیتہ میں بھارت 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 تشکرس مطلب ہماری جو community کی identity ہے that is very important so اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کی reaction ہونا شروع ہوا جو انہوں نے violent protest اس time کی شابانوں کے وقت اور اس کا repetition آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو ہمارے جو سو کال elite ہیں سب آنخوی ہیں آپ کے آرفہ خانم ہیں زینب سکندر ہیں رانا عیوب ہیں یہ سب بات کر رہی ہیں مذہبی پہچان کی سب ہماری مذہبی پہچان کی ہوگی آپ مجھے بتائیے کہ اس مذہبی پہچان میں اور دو قومی نظریوں میں اور ملی تشخص میں شبدوں کے حیر پھر کے علاوہ اور کیا یعنی یہ سب لوگ باتیں کر رہے ہیں سیکولرزم کے نام پہ یعنی ریلیجن کو اندر لا رہے ہیں سیکولرزم کے نام پہ اور وہ بھی ایسے ریلیجن جو اپنی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک واقعی فنی بات ہے بلکل اس لیے جو اہ 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 بھول گئے تھے کیونکہ بائی نیچر ٹولرینٹ ہیں لیکن وہی والی بات ہوتی ہے جو کال پاپر کا پیراداکس ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایف یو ٹولرینٹ انٹولرینس تین ٹولرینس ویل بینش ٹولرینٹ ٹی انٹولرینٹ منورٹی ویل یعنی دوسرے لفظوں میں دوسرے شبدوں میں یہ ایکویلٹی اوف ان ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں یہ جو ساری ترقیبیں ہو رہی ہیں یہ ترقیب کیا تھی ان کو یہ لگا کہ ہمارا ایک طرح کا ایک ان فارمل ویٹو ہوا کرتا تھا کہ جن مسئلوں کو ہم اپنا مسئلہ کہتے ہیں یا مذہبی مسئلہ کہتے ہیں ان مسئلوں پر ہمارا ویٹو ہے ہم سے صلاح کیے بغیر اور ہم سے صلاح کیے بغیر مطلب کی آپ کے علامہ سے صلاح کیے بغیر کیونکہ آخر کار تو ہندوستان میں ہنفی مذہب قائم ہے ہنفی تو سارے مخلد ہوتے تقلیت چلتی جو کچھ بھی مفتی یا مشتہد جس کو اپروو نہیں کرے گا وہ تو پھر اس کو دنیا مانی نہیں سکتی کوئی بھی جو ہے وہ تقلیت تو آپ جانتے ہیں نا جس میں باقی دنیا کے لیے باقی جنتہ کے لیے عام پبلک کے لیے تو اقل کا استعمال ورجت ہے اقل تو صرف کچھ جو مولانا بیٹھے ہیں ٹاپ آٹھ دس صرف ان کی جاگی رہے تو اس طرح کی سوسائٹی میں ان کو لگا اوکر والوں کو بس آپ کے ہمارا یہ ویٹو ختم ہو گیا دیکھئے تین سو ستر چلا گیا یہ تین طلاق آ گیا یہ رام مندر ججمنٹ جو ہے بیوڈشری بھی پہلے ہماری بلیک میل میں آ جاتی تھی وہ بھی نہیں آ رہی انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن دے رہی ہے تو اس کے لیے انہوں نے آپ دیکھئے کہ یہ پورا گھڑھا ہے اس کا جس کا کوئی مطلب نہیں لیکن ایک بات اور بھی ہے یہ دکانداری تو مولویوں کی گئی ان سو کارڈ علمہ کی گئی مگر جو آپ پیچھے نام لے رہے تھے جیسے مس ران آیوب ہیں یا مس سبا نکفی ہیں یا سم ٹائم جوید اختر ہیں نصیر الدین شاہ تو کھل کے ہیں ان کا تو مذہب سے یا مذہبی دکانداری سے بظاہر کوئی لینا دینا بھی نہیں یہ تو اپنے آپ کو سم ٹائم غیردین بھی قرار دیتے ہیں لیفٹس بھی قرار دیتے ہیں ایلیٹ بھی ہیں مگر یہ مولویوں سے علماء سے زیادہ خطرناک کاروبار کر رہے ہیں آئیڈنٹیٹی پولیٹکس کا مذہبی پولیٹکس کا تو یہ جو ہے ایک معاملہ یہ بھارت کو سب سے بڑا درپیش چیلنج نہیں ساتر ساتر سال تک اس کے بینیفیش ری ہیں نشیط روپ سے اور اب ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ہم کو بھی question کیا رہا ہے آپ یہ دیکھئے بولیورڈ ایک زمانے میں واقعی سیکیولر ہوا کرتا تھا یہ سن ستر پچھتر تک بلکی سن اسی تک بولیورڈ جو تھا سیکیولر ٹائپ انسٹویشن تھا اس میں کبھی کسی کو کوئی درپیش نہیں آتی لیکن اس کے بعد سے آپ یہ دیکھئے کہ اسی کے دشک میں دیرے 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 بولیورڈ میں یہ سکرپ رائٹر میوسک ڈیریکٹر میں آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پہلے لگ دیکھ لیجئے ساٹھ ستر پچھتر تک سن پچھتر تک تو نشتی دھوک سا شاید ہی کوئی مووی ایسی ہوتی ہو جس میں بھجن نہ ہو اور بڑے سندر سندر بھجن بہت بڑے بڑے کلاکار ہو نے چاہے وہ ہندو رہے ہو چاہے مسلم رہے ہو احمد لیکن پچھتر کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ اس میں دیرے دیرے کچھ مسئلہ آتا گیا اور آج کی ڈیٹ میں آپ کسی بھی مووی کو دیکھ لیں میرے خیال سے کوئی پچاس مووی آئیں گی تو شاید کوئی ایک خیام کو بھجن دکھائی پہ جائے تو یہ پبلک ریکارڈ کائے ہوا ہے ان کی ویورشپ میں وہ ایک طرح سے سٹارویشن سنڈروم ہو گیا ایک عجیب عجیب طریقے کے اور ہر جگہ جہاں دیکھیں آپ صوفی میوزک وہ ایک بنا دیا گیا اب ہر پکچر میں میوزک آئے گا تو وہ صوفی میوزک ہی ہو گا لوگ پتا نہیں ہے صوفیزم کی بھی اصلیت پتا نہیں ہے میں ذرا اس پہ ضرور کومنٹ کرنا چاہوں گا صوفیزم ایک کلٹ بن چکا ہے بد قسمتی سے ایک کاروبار بن چکا ہے جو صوفی ہے چاہے وہ سنت ہو چاہے وہ سادو ہو چاہے وہ سینٹ ہو چاہے وہ صوفی ہو وہ تو اپنے آپ کو کسی دھرم سے جوڑتا ہی نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو صوفی کبھی کہتا بھی نہیں ہے میری تو سی دیفنیشن ہے جو اپنے آپ کو کلندر یا صوفی کہے میں اسی وقت اس پر شک کرنا شروع کر دیتا ہوں خیر یہ تو اپنی جگہ پہ بات ہے کر رہی ہے کہ مسلمانوں کا جینو سائٹ ہو گا یہ کیا پیرا نویا ہے یا پلٹیکل دکانداری ہے یا بلکل منٹل بینک کرپسی ہے یہ کیا ہے سنجے بھائی یہ دیکھ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے اس میں کئی بار ہم لوگ ہستے بھی ہیں کہ ارندتی رائے جو ہیں وہ leftist کی top intellectual ہیں ہمیں left سے کوئی خطرہ نہیں کیونکہ left survive only on propaganda and in the age of internet in the age of social media propaganda is not going to work یہ ہٹلر والا زمانہ نہیں ہے سارے جو میڈیا کے مادیم تھے وہ سارے سارے تھے پہور کے ہاتھ پہ تھے اور جیسا چاہتا تھا تھا وہ ڈریل کر لیتا تھا تھا that is not possible so if arundati roy is your top intellectual then you have a lot to worry about یہ تو ایک بات ہوگی arundati رائے کی mental capacity اور intellectual capacity دوسری بات وہ وہی بیاتی ہے کہ there will be genocide تو کوئی تو کہیں اتحاس میں اس کا کوئی ادارن ہوگا کہ جہاں پر hindu rulers رہے after all the mughals they became a minor force after اور انگزیب اور انگزیب کیا کہ آپ دیکھئے کہ اور انگزیب جب جندا ہی تھا تب بھی آخر کے جو چھ سات سال تھا وہ maratha queen تھی تارہ بھائی اس سے بھاگتا بھاگتا پھر تارہ اور بھاگنے بھاگنے میں اس کی سترہ سو سات میں احمد نگر میں موت ہوئی تو پوری کی پوری جو ایٹیت سنچوری ہے انڈیان ہسٹری میں وہ maratha سنچوری تو تو یہ کبھی بتائیں گے کہ جب maratha rule کر رہے تھے تو کہ مسلمانوں کا genocide ہو یہ تو مغلوں کے ٹائم میں انہوں نے خلیفاؤں کی بادشاہت کو نکار رہا ہے اس کے پہلے سارے کے سارے خلیفاؤں کے انڈر ہی مانتے تھے بیشتے تھے اور ٹریبیوٹ کس فور میں جاتی تھی سی 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 فور میں سی فور میں ہی دیوارات وں آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ کوئی لٹی رہا آیا آپ کے گھر میں اس نے آپ کو اپنے گھر سے نکال کے اس کے اوپر قبضہ کر کے آپ کو آؤٹ ہاؤس میں بھیج دیا آپ کے ساتھ جاتیاں کی بہو بیڈیو کی عزت لوٹی اور سب کچھ کیا لیکن چونکہ ہو آپ کے مکال میں رہ رہا ہے اور آپ کو وہاں سے بھگا دیا ہے تو ہی بکیم آخر یہ مجھے بتائیے سنجے بھائی آخر میں ہم اس کو سم اگر کریں آج کی بات چیت کو تو کیا کرکس ہے جو خالد عمر نے آرٹیکل لکھا اور جو آپ بات چیت کر رہے ہیں یہ تو کئی اپیسوڈ پر چلنے والی بات چیت ہے آفٹر آل کیا ہم اپنے بھارتی بہن بھائیوں کو جو ہمارے ہندو سیولائزیشن پر بلیو کرنے والے بہن بھائی ہیں ان کو کیا ایک طرح سے میسج دیں کہ وہ شائع نہ کریں اپنی سیولائزیشن کو اون کرنے سے بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کی انہوں نے صرف ٹپ آف آئیس برگ کو ٹچ کیا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ اور ہم بات کر سکتے اور we can feel proud of our civilization we need not be absolutely at all be shy about it اور ہمیں جو ڈیفرنس ہیں ان کو address کرنا چھئے اور دیفرنس کو دیکھنا چھئے we should not deny that there is no difference یہ بڑی ایک apologیتک سی اٹیچوڈ ہے کہ آپ all religions are not the same they are not if they are not you should say why they are not all cultures are not equal all religions are not equal a religion or culture that does not support gender equality of course not equal to the culture and religion that supports gender equality but cdc بات ہے concept of nation is different india indian concept of nation is civilizational islamic concept of nation is religious the european concept of nation is ethnic یہ سب چیزیں we have to clearly understand and project and fight for them جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح کہنے میں دکھقت کیا ہے بہت شکریہ سنجے بھائی آپ کی اس ہی نوٹ پر آج کی ہم بات چیت سم اب کرتے ہے کہ جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنے میں دکھقت نہیں ہونی چاہیے بات چیت ہم آپ سے کرتے رہیں گے اور یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جس پر برین سرومنگ کی ضرورت ہے کھل کے بات چیت ہو تا کہ ہم میں اب ایک ڈائیلوگ کا محول آئے صحیح والی سچی والی سیکولیرزم پریویل کرے سچا والا لیفٹ آگے بڑھے جو ہندو سناترم دھرم کی ایک طرح سے پہچان ہے چونکہ وہ سیولیزیشن کے ساتھ زمین کے ساتھ نیچر سے جڑا ہوا ایک کانسیپٹ ہے کہیں اوپر سے آیا ہوا کانسیپٹ نہیں ہے بہت شکریہ سنجے بھائی بات چیت سن رہے تھے آپ سنجے دکست بھائی کی ہم ان کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں گے اور انہی موضوعات پر ویورز میں بہت سارے آگے شوز لے کر آؤں گا چونکہ یہ وہ سمیں ہے کہ جب ہمیں کھل کر بات چیت کرنی ہوگی آج کا بلا تقلب تیزیہ میرے ساتھ اور سنجے دکست بھائی چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ sponsors کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے